1996 کی بات ہے ایک جملہ میرے کان میں پڑا اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں دین بیجتا نہیں ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کی لائن ہے ان کا یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا اور اس نے مجھے ایک نئی سوچ دی اور مجھے مقصد ملا زندگی گزارنے کا پروفیشن میں اور اس کام میں زمین آسمان کا فرق ہے پروفیشن ہوتا ہے آپ کی چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے یہ فرض ہے اور یہ دعوت کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ایک خاتون جب ایک دعوت کے میدان میں آتی ہے اور وہ ایک گائیڈ بن کر ذمہ داری یا فرض اپنا ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو جو سب سے پہلا رویہ سامنا جس کا کرنا پڑتا ہے وہ معاشرتی چیلنج ہے کوئی مانتا نہیں ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اسلام علیکم ناظرین سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پریزیڈنٹ ہے منہاج وومن لیگ کی اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور ایک کتاب کی مصنف بھی ہیں ان کا بنیادی طور پر رول یہ ہے کہ وہ خواتین کے کردار کو بہتر بنانے میں اپنا کردار مسلسل ادا کر رہی ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خواتین معاشرے میں کیا کردار ادا کرتی ہیں اور ایک ماں کی تربیت کتنی ضروری ہے بہت بہت شکریہ فرا ناز صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا میم سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک لیڈر بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خواتین کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہیں کہ ان کے کردار کو معاشرے میں کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو یہ سارا رجحان آپ کا کب اور کیسے ڈیویلپ گوا اور آپ پبلک سپیکنگ کی طرف کب آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو علی بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک موقع دیا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹی سکس کی بات ہے ایک جملہ میرے کان میں پڑا اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں دین بیجتا نہیں ہوں اور میں لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک اہم فریضہ سر انجام دے رہا ہوں اور اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے جب تک ہر زی شعور یہ نہ جان لے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں میرا مقصد کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے علی بھائی یہ وہ لائن ہے کہ میں لیکچر بیجتا نہیں ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کی لائن ہے ڈاکٹر محمد تاہر القادری کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کا یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا اور اس نے مجھے ایک نئی سوچ دی اور میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا اور مجھے مقصد ملا زندگی گزارنے کا اور وہ مقصد آپ یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ پروفیشن کیسا پروفیشن ہے پروفیشن میں اور جو کام ہم کر رہے ہیں ان سم ایکسٹینڈ آپ اور ہم بھی پروفیشن میں اور اس کام میں زمین آسمان کا فرق ہے پروفیشن ہوتا ہے آپ کی چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے اور وہ کسی ایک شعبے میں سکل مہارت فن اس کو پروفیشن کہتے ہیں یہ فرض ہے اور یہ دعوت کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازمی ہے اس میں چوائس نہیں ہے تو بسیکلی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے مختلف پروگرامز اس کے مختلف سرگرمیاں ہم جنریٹ کرتے ہیں لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان کو ڈائریکشن دینے کے لیے ان کو سمت دینے کے لیے اور مقصد دینے کے لیے تو بسیکلی اس لائن نے مجھے زندگی کا ایک نیا راستہ دیا مقصد دیا اور وہاں سے میں نے اس سفر کا آغاز کیا میم آپ اپنے کام سے خود کو نیشنلی اور انٹرنیشنل لیول پر ریپریزنٹ کر چکی ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سارا سفر آپ کا کیسے رہا یہ سفر بہت دلچسپ سفر ہے اور اگرچہ مشکل بھی ہے بہت سارے چیلنجز اس میں آئے اور ایسا چیلنج بھی مطلب ایک خاتون جب ایک دعوت کے میدان میں آتی ہے اور وہ ایک گائیڈ بن کر ذمہ داری یا فرض اپنا ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو جو سب سے پہلا رویہ سامنا جس کا کرنا پڑتا ہے وہ معاشرتی چیلنج ہے کوئی مانتا نہیں ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور اس کو وہ مقام دینا نہیں چاہتا اور اس کے علاوہ بے مقصدیت مہت زیادہ ہوتی ہے آپ اور ہم جس سوسائیٹی میں جی رہے ہیں یہاں پہ مقصد ضرورت بن گیا ہے اور ضرورت مقصد بن گیا ہے یہ جو شفٹ ہے اس نے الجھا دیا ہے پوری سوسائیٹی کو تو یہ اس طرح کی چیلنجز قدم قدم پر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو اور وہ مجھے بھی کرنا پڑا لیکن اس میں جو ڈاکٹ صاحب کی گائیڈنس تھی جو منحاج القرآن کا پلیٹ فارم ملا جس سے ہم نے بہت بڑی سطح پر ہم نے اپنے کام کو پھیلایا لوگوں تک ہم کام لے کر پہنچے اور یہ اتنا اچھا مجھے تجربہ رہا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو زندگی سے نکال دوں تو اس کے بعد جینے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں بجتا میم ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کیسے ایک مصبت کردار ادا کر سکتی ہیں دیکھئے علیوے خاتون جو ہے نا وہ نصف انسانیت ہے نصف انسانیت ہے نصف انسانیت ہونے کی وجہ سے خاتون اس بنا پر اگر ہم معاشرے میں سے خاتون کو نکالتے ہیں تو معاشرے کا پورا سٹرکچر دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے تو خاتون کی ہے بسیکلی سوسائٹی کی کی رول ہے اس کا تو خاتون کا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے رول ادا کر سکتی ہیں خاتون کے لیے تعلیم ہونا بہت ضروری ہے تعلیم یافتہ خاتون ہمارے معاشرے کی بہت اہم ضرورت ہیں لیکن تعلیم سے زیادہ میں تربیت کو اہمیت دیتی ہوں تعلیم کی کمی رہ جائے تو وہ تربیت پوری کر لیتی ہے لیکن اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو کوئی ڈگری اس کو پورا نہیں کر سکتی تو خاتون تربیت یافتہ خاتون کا ایک تو ہونا بہت ضروری ہے اور دوسرا اس کے اندر یہ شعور ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کا سب سے بڑا کردار اور سب سے اہم کردار اس کا ایک فیملی یونٹ کا مستقم کرنا ہے اگر وہ فیملی یونٹ میں کمزور رہ گئی اور اس کو بنیاد فراہم کرنے میں کتاہی اگر ہو گئی خاتون سے تو ہماری کامیاب سوسائٹی نہیں بن سکتی اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی تو پورے اگر آپ کسی بھی ایک یونٹ کو امپاور کرنے کی بات کریں گے کسی بھی جگہ پر کوئی ایک حصہ اس کا امپاور کرنے کی بات کریں گے تو اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں اس کے آفٹر ریزلٹس وہ تباہ کن ہوتے ہیں آپ نے پوری فیملی کو پورے یونٹ کو پوری فانڈیشن کو امپاور کرنا ہے اور وہ بیس کرتا ہے خاتون کے کردار پر اور اس میں اس کا شعور باشعور ہونا تربیت یافتہ ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا یہ بہت ضروری مہم آپ نے اب تک خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے عملی طور پر کون کون سے کام کی ہیں منحاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے بیسیکلی میرا رابطہ اور میرا واسطہ ہے تو منحاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ہم نے چونکہ ہماری جو فکر ہے جو ڈاکٹر صاحب کی فکر ہے وہ بہت اس میں بہت وسط ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ چند طبقوں تک کسی خاص مزاج کے لوگوں تک محدود ہے نہیں ان کی فکر اتنی فلیکسبل ہے کہ وہ خواتین میں لے جائیں اور خواتین کے بھی جس طبقے کے لیے جس ایج جس لیول کے لیے آپ لے کر جائیں اس میں ان کے لیے لیسن اور اس کے لیے ڈائریکشن موجود ہے ہم نے مختلف شعباجات قائم کی اس میں ورکنگ ویمن کے لیے بھی ہمارے پاس سلیبس ہے اور ہمارا ڈپارٹمنٹ وائس کام کر رہا ہے ہم ایڈلٹس کے لیے الگ کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے الگ کام کر رہے ہیں ایگرز کے نام سے اور مدرز کے لیے کام ہمارا منحاج القرآن ویمالی مدر وارڈی جو ہے وہ مدرز کی ٹریننگ کے لیے کام کر رہی ہے مہم آپ کے خیال میں ماں کی تربیت کسی بھی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کتنی ضروری ہے اور آپ جو ٹریننگ دے رہی ہیں اس میں کس طرح سے پیرنٹس کو یہ چیز سکھا رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں ماں کی تربیت میں نے پہلے جیسے بات کی ہے ماں کی تربیت بہت ضروری ہے یہ بنیاد ہے بسیکلی ماں جو ہے آپ یہ سمجھ لیں علی بھائی کہ جو انسانیت کا شعور ہے شعور انسانیت کی تعمیریں نو اگر کوئی کر سکتی ہے تو وہ ماں کر سکتی ہے اور پوری انسانیت کا ریموٹ ماں کے ہاتھ میں ہے فیملی کا سوسائٹی کا معاشرے کا تو اس کو جو ماں ہے یا جو خاتون ہے اس کا یہ اتنا مقدس رول ہے اور اتنا بڑا یہ کردار ہے جو ماں ہونے کی حیثیت میں ہے کہ اگر یہ اس کو بتا دیا جائے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اگر اس کو اس چیز کی آگاہی ہو جائے آشنا ہو جائے وہ اس اپنے کردار سے تو ہماری سوسائٹی ایک پیس فل سوسائٹی اور پور امن جو ہے نا وہ معاشرہ بن سکتا ہے تو بسیکلی تو ماں کا کردار سب سے اہم کردار ہے اس میں اس کا ماں جتنی سٹریس فل ہوگی اس کے پرسنالیٹی میں اس کی شخصیت میں جتنی کمیاں ہوں گی وہ آگے نسلوں میں پریویل کریں گی میم آپ نے اسی سلسلے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے جو رول آف وومن کے حوالے سے آپ نے بک لکھی ہے جو رول آف وومن ہے نا اس میں بسیکلی اس کے دو پارٹس ہیں ایک ہے اس میں ٹریڈیشنل سوسائٹی ہماری پاکستان کے اور ایک ہے موڈرن سوسائٹی ٹھیک ہے یہ دو اصل میں جو سوسائٹیز ہیں نا ایک موڈرن اور ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہماری خواتین ان دو سوسائٹیز میں پس گئی ہیں بسیکلی ایک جو موڈرن ایک طرف ادھر لے کر جاتا ہے ایک جو اس کا کونسپٹ ہے اور دوسری طرف ہماری روایات ہیں تو بسیکلی ہمیں درمیان کا ایک راستہ دینے کی ضرورت ہے تو میں نے وہ جو ایک ڈاکیومنٹ تحریر کرنے کی کوشش کی ہے اس کو تیار کر کے دیا ہے اس میں یہی سولوشن ہم نے دیا ہے کہ خاتون جو ہے وہ درمیانہ راستہ ایک ایسا راستہ جس میں قدیم اور جدید دونوں کی درمیان خاتون ایک بہترین رابطہ بن کے ایک زندہ رابطہ بن کے وہ اپنی روایات کو بھی منٹین رکھ سکتی ہے اور دورے حاضر کے دورے جدید کے مسائل ایشوز ان کا حل بھی بہترین طریقے سے کر سکتی ہے اور وہ ہر فیلڈ میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے اس بک کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں میم اس سارے سفر میں آپ کی انسپیریشن یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا قدم قدم پہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے آپ نے اپنے کوئسٹن کا ایک پارٹ بولا آپ کی انسپیریشن کیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے مسلمان کے جو سب سے پہلی آپ سمجھ لیں کہ وہ وہی چیز ہے جو ہمیں کھڑا رکھتی ہے تو جو لوگ لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں فقط خالی ایمان بھی کافی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے تنہا انسان اپنے ایمان کو لے کر کیا کر سکتا ہے اس دنیا میں اس سوسائٹی میں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈاکٹر محمد تحرول قادری جو میرے گائیڈ ہیں لیڈر ہیں ان کی جو صحبت ہے جو ان کی فکر ہے انہوں نے مجھے کھڑا ہونے کی اور آگے عملی کردار ادا کرنے کے لیے سب سے بڑی سپورٹ مجھے ڈاکٹر تحرول قادری صاحب کی فکر نے کی جو ان کی دو پہلوں ہیں ایک تو ریسپیکٹ کرنا اور ایک ریکنیشن تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں مجھے منحاج القرآن کے پلیٹ فارم پر کام کرتے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کی فکر اور منحاج القرآن کے انوائرمنٹ میں جو لوگ آتے ہیں جو کام کر رہے ہیں ہمارا جوائنٹ برکنگ انوائرمنٹ ہے وہ ان لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں وہ بہت سنسیر لوگ ہیں اور اس کی بھی بنیادی وجہ ڈاکٹر صاحب کی تربیت ہے مسلسل تربیت وہ جو ان کا تسلسل ہے وہ مستقل جو ہمیں گائیڈلائن فرام کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا سورس ہے ہمارا آگے بڑھنے کے لئے میں مگر میں یہاں پہ آپ سے کہوں کہ ان کی جو گائیڈلائنز اور ان کی جو فکر ہے اس کو آپ چند جملوں میں بیان کریں تو کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب کی جو فکر ہے بیسیکلی وہ بڑی سادہ ہے لوگ شاید یہ کہتے ہوں گے کہ بہت مشکل بہت پہجیدہ سا کوئی فلسفہ ہے میں آپ کو بہت سادہ کیونکہ میں نے اس کو بڑی ڈپت میں سمجھا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی وقف کی ہے اس کے لئے مقصد کے لئے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما ہمارا دین ہو دین غالب آئے دین کے مطابق ہماری زندگی گزرے ہمارا تہذیبی تشخص ہمارا اخلاقی وجود یہ قائم ہو اور سب سے پہلے ہم ایک اچھے انسان بنیں کیونکہ انسانیت کا رشتہ ہمارا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط رشتہ ہے تو ان کی فکر کا جو سب سے پہلا جز ہے یا آپ انصر کہہ لیں وہ ایک بہترین انسان بنانا ہے تو آپ کی فکر عام بندے کو بھی ویلیویبل بنا دیتی ہے مہم فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں اور آپ آگے مزید کیا کام کرنا چاہتی ہیں ہمارا یہی مقصد ہے دیکھئے میں تو ایک بہت بڑی جدو جہود کا ایک حصہ ہوں اور خواتین کی سائٹ کا ایک پلیٹ فارم میرے پاس ہے خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کی تربیت کے لیے اپنے خدمات جو ہیں وہ میں دے رہی ہوں اور ان خدمات کے ذریعے میں اپنی بھی اصلاح کر رہی ہوں تو ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی بہت سادہ سا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے وہ سمر جائیں جو ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اخلاقی انہتات تو وہ جو اخلاقی زوال ہے اس سے نکالنے کی یہ ہماری کوشش ہے اور اس طرح کی سوسائٹی بن جائے جس میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوں اور یہ جو اپنی اپنی انسان اندر پڑی رہتی ہے ہر وقت انسان اپنے نفس کی کھینچہ تانی میں رہتا ہے بسیکلی تو ڈاکٹ صاحب کی فکر منحاج القرآن کی ہماری ایک انسان کو اس کے اپنی ذات سے نکال کر اس کو اس بڑی ذات اور مقصد کے ساتھ مبستہ کر دینا اور انسانیت کو اور اس معاشرے کو اپنی آلہ میراج تک پہنچا دینا یہ ہمارا مقصد بہت خوبصورت مہم قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ واقف ہیں ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھتی ہیں ان کی فاؤنڈیشن ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ قاسم علی شاہ پاکستان کا فخر ہے نہ صرف پاکستان کا بلکہ امت کا فخر ہے اور وہ ایک ینگ صوفی لیڈر ہے بہت آسان بہت سادہ انداز میں وہ جس طرح سے نوجوان نسل کو گائیڈ کر رہے ہیں ینگ سٹرز کو جس طرح سے داریکشن دے رہے ہیں اور جس طرح سے ایک مصبت سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں تعمیر کر رہے ہیں انسانی شخصیت کی خاص طور پر ینگ سٹرز کی یہ بڑا غیر معمولی کام ہے اور یہ بڑی عطا ہے ان کے اوپر اور وہ بڑے سادہ اور بڑے دلچسپ انداز سے وہ چھوٹے چھوٹے اپنی باتوں سے عام زندگی کی اگزامپلز سے وہ گائیڈ کر رہے ہیں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا کرے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے میم آخر میں آپ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے دینا چاہیں تو آپ دیں جی ضرور جیسے آپ گفتگو کے آغاز میں بھی میں ڈاکٹسپ کی لائن ہی کوٹ کی جس نے میری زندگی کو ایک مقصد دیا تو آخر میں بھی میں انہی کی لائن پر ایک پیغام دینا چاہتی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون رہ سکتی ہے بشرتے کہ اپنے فرائز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو اور اپنے حقوق کے مطالبے میں جلدی نہ کرو بہت بہت شکریہ فرا ناس صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ خواتین کا کردار کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں اور امدہ تشکیل میں کتنا اہم ہے وہ اس انٹریویو سے بہت فائدہ اٹھائیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ